مرحبا 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 شیاطی جو ناحق خرچہ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں پندر وے پارے میں یہ آیت آئی وہ شیطان کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنے والے آج بچوں کو بھی یہ تمیز سکھاؤ میرے عزیزو ہر خواہش پوری کرنا تم پر واجب نہیں ہے بچہ آج تم سے چھوٹا کھلو نہ مانگا کل تھوڑا میڈیا مولا پھر اس کے بعد بڑا والا اور تم اس کی خواہشات پوری کرتے چلے گئے در حقیقت تم اس سے محبت نہیں کر رہے ہو اس کے اندر زہر ڈال رہے ہو زہر ڈال رہے ہو مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں خود تربیت کے طور پر کبھی کبھار صرف خجور کھانے کا حکم دیا جاتا تھا کھانا کچھ بھی نہ بنا ہے کچھن بند کریں سارے لوگوں کو صرف خجور کھائیں یا یہ جو چرمورے ہوتے ہیں اس پر گزارہ کریں ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں یا مال نہیں ہے صرف اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آجیزی بھی اللہ پسند کرتا ہے اچھے لباس بھی پہنو لیکن کبھی کبھار پیوند والا لباس بھی پہن لو سادگی کو بھی کبھی کبھار اختیار کرو اللہ نے اگر دیا ہے امدہ سے امدہ لباس پہنو اور اس کی نعمتوں کا اظہار کرو لیکن کبھی کبھار کناعت کو بھی پسند کرو جو حضرت عثمان غنی کی زندگی ہے تنہائی میں ہو تو عام لباس بھی پہنو اکھیلے میں ہو تو عام غزہ بھی کھاؤ کبھی کبھار گھر میں دال روٹی بھی کھا لیا کرو اپنے حلق کو نہ بناو کہ اس پہ سے کوئی بغیر گوشت کے اترتا ہی نہیں یہ مزاج نہ بناو کبھی ایسا ہو گیا زندگی میں برے دن آ گیا ہے تو پھر تمہاری وہ عادتیں تمہیں ڈاکو بنا دیں گی چور بنائیں گی لٹیرا بنا دیں گی کہیں سے لوٹ کر کے لاؤ گیا اور اپنی زبان کے چٹخارے حاصل کرو گیا اس لیے زندگی گزارنے کے طریقے سیدنا عثمان غنی کی زندگی سے ملتے ہیں بہرحال وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا سیدنا عثمان غنی رضا اتالانو کے بارہ سالہ خلافت میں بڑے بڑے کام ہوئے مراقش ترابلس اور آزربائی جان آرمینیا تک آپ کی حکومت کا دائرہ بڑھ گیا تھا بہت دور تک یہ سلطنتیں پھیلی لیکن آپ کی زندگی کے شروع کے چھ سال بڑے اچھے تھے باقی کے جو چھ سال ہوئے اس میں فتنے سر کر گئے بہت فتنے آئے اور وہیں فتنوں کی وجہ سے آپ کا قتل بھی ہوا شہادت بھی حضرت عثمان غنی بڑے رحم دل تھے نرم مزاج کے تھے بہت نرم مزاج تھے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے آپ کا غلط فائدہ اٹھایا فتنے ایسے اٹھ گئے کہ ایک عبداللہ بن سبا نام کا یہودی مسلمان بنا تاریخ یاد رکھیں گے میرے عزیزو ایک بہت بڑی تاریخ میں بتا رہا ہوں عبداللہ بن سبا نام بھی یاد رکھنا یہ کیوں میں بتا رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خود پتا چل جائے گا مسلمان بنا یہ یہودی تھا ایران کا یہودی تھا مسلمان بن کر کے یہ سب سے پہلے خلیفہ مسلمین کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دیا حضرت عثمان کے خلاف برے برے کلمات مجمع میں کہتا تھا مصر گیا حضرت علی کی فضیلت میں گڑ کر کے حدیثیں بیان کرنے لگا جگہ بسرہ میں گیا کوفہ میں گیا لوگوں کو ورغلانے لگا اسی کے ورغلانے پر وہ وقت بھی آ گیا جب دو ہزار لوگ مصر سے کوفہ بسرہ سے مدینہ دیب آیا اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا احاطہ کر لیا احاطہ کر لیا کہ ان کو خلافت سے اتارو ان کو خلافت سے اتارو اس وقت آپ کی عمر بیاسی سال کی تھی ایکٹی ٹو ائرز کے خلیفہ رسول داماد رسول ہیں ان نسبتوں کا انہوں نے کچھ احترام نہیں کیا ہم چودہ سو سال بعد آنے والے آج آل رسول کا احترام کرتے ہیں لیکن اس زمانے کے ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا کربلا سنتے رہتے ہو شہادت عثمان بھی سنو جانتے ہو ان لوگوں نے گھر کا محاصرہ کر کے کتنے دن تک حضرت عثمان کو قید میں رکھا چالیس دن گزر گئے چالیس دن تک کھانا پانی ان کے گھر تک آنے نہیں دیا بند کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک زوجہ پانی لے کر جا رہی تھی ان کے خچر کو انہوں نے گرا دیا ان کو زمین پر گرایا زوجہ رسول کو حضرت عثمان غنی کے گھر آنے نہیں دیا یہاں تک کہ حالات اتنے سخت ہو گئے تھے اسی عبداللہ بن سبا کے پیدا کی ہوئے فتنے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہوالکریم نے اپنے بیٹوں کو حضرت امام حسن امام حسین کو حضرت عثمان کے گھر پہرہ دینے کے لئے کھڑا کر دیا پہرہ دینے کے لئے کھڑا کر دیا دیگر صحابہ کے اولاد بھی کھڑے ہو گئی حضرت عثمان سے لوگ کہہ رہے تھے آپ حکم دیتے ہم ان کو مار ڈالیں گے یہ بغاوت کر کے آئے ہوئے ہیں حضرت عثمان ہمیشہ رحم دل تھے نرم مزاز تھے کیا کہتے رہے اگر تم کہو گے جنگ کرو تو میں پہلا خلیفہ بنوں گا جو مسلمانوں کے خلاف لڑا تاریخ یہ کہے گی یہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی میں نہیں بننا چاہتا اور پھر کہا میں مدینہ رسول میں مسلمانوں کا خون بہانہ حلال نہیں سمجھتا حضور کے مدینہ میں وہ تھے منع کر دیا حضرت عثمان غنی نے صحابہ نے پوچھا بھی لیکن آخیر وہ وقت آیا جب اٹھارہ ذلہجہ کی تاریخ تھی لوگ اکثر صحابہ حج پر جا چکے تھے مدینہ میں ان بلوائیوں نے گھر پر حملہ کیا اور اندر داخل ہوئے جمعہ کا دن تھا حضرت عثمان غنیر اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں دوپر کے وقت وہ سو کر اٹھے اپنی بیوی کو کہنے لگے آج میری خسمت جا گئی میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سیدنا ابوبکر اور حضرت عمر بھی تھے اور مجھ سے کہہ رہتے عثمان جلدی آؤ افطار میں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں میں نے یہ خواب پتانے ہی دن میں کیوں دیکھا ان کی بیوی حضرت نائلہ کہتی ہیں میں نے یہ خواب سنا جمعہ ہو چکی تھی اچانک گھر کے اوپر آوازیں بہت آگئیں لوگ چھت کے اوپر سے آئے اور دروازے توڑ کر کے اندر آئے حضرت عثمان غنیر اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تلاوت میں مشغول تھے ظالم مصریوں نے بلوائیوں نے آپ پر ایسا حملہ کیا ایک نے آپ کی داڑی مبارک پکڑی دوسرے نے آپ کے سینے پر خنجر مارا خون کے قطرے اچھل کر کے قرآن پاک پر گرے قرآن پاک کے صفحات پر وہ خون کے قطرے گرے وہی پر آپ کی شہادت واقع ہوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ وہ قرآن پاک آج بھی ترکی کی میزیم میں رکھا ہوا ہے جس قرآن کے ورق پر حضرت عثمان غنی کا خون پڑا تھا وہ پہلے پارے کی آخری آیتوں میں سے تھی جس پہ یہ لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اللہ فرماتا ہے ان قریب اللہ تمہاری طرف سے ان کے لئے کافی ہو جائے گا اس آیت پر حضرت عثمان غنی کا خون کا قطرہ پڑا تھا ایک حدیث میں بتا دوں آپ کو جس کی شہادت جس جگہ ہوئی وہ جگہ قیامت کے دن اس کی گواہی دینے کے لئے کھڑی ہوگی درق کھڑا ہو جائے گا مسجد میں اگر تمہاری شہادت ہوئی مسجد کا مسلح قیامت کے دن کھڑا ہوگا حضرت عثمان تنہا وہ شہید ہیں قیامت کے دن قرآن کے ورق ان کی شہادت کی گواہی کے لئے کھڑی وہ شہید ہیں قرآن پر ان کا خون بہا جس کی وجہ سے فرمائے گا جہاں جس کی شہادت ہوتی ہے وہ ٹکڑا قیامت کے دن گواہی دے گا عثمان تیری شہادت پر لاکھوں سلا کل بروز قیامت قرآن کھڑا ہوگا اور کہے گا عثمان شہید ہیں عزیز آنِ گرامی اس شہیدِ عالی مرتبت کو تم سب کیا سمجھوگے کیا سمجھوگے لیکن ایک بات یاد رکھنا کیا اتنی وزیلتیں بتانے کے بعد اگر اس دامادِ رسول اس زنورین زلحجرتین اس رسولِ کریم کے سچ خلیفہ کو کوئی کتہ گالیاں دیتا ہو تو تم کیا اس کے محبت کرنا جائز سمجھتے ہو آج وہ پوزیشن آ چکی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رافضی ہیں وہ حضرتِ عثمانِ غنی کے خلاف گالیاں دیتے ہیں ان کو خلیفہِ غاسب کہتے ہیں جس نے اپنے دورِ خلافت میں بھی اور رسول اللہ کے زمانے میں بے پناہ مال دیا یہ پورے شیعوں کو پورے ایرانیوں کو میں چیلنج کرتا ہوں پورا ایران بیچ دوگے تب بھی حضرتِ عثمان کے براپر سخاوت نہیں کر سکو گے نہیں کر سکو گے تم حضرتِ عثمانِ غنی کی سخاوت کے برابر تم کیا دان کر سکو گے ارے ان کی نوٹ اتنی گری ہوئی ہے اتنی گری ہوئی ہے ہندوستان کے ایک روپیے لے جاؤ گے تو ان کے دس ہزار مل جائیں گے اتنی گری ہوئی ہے دس ہزار نہیں قریب قریب بہت گری ہوئی ان کی کرنسی ہے اور یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں حضرتِ ابوبکر حضرتِ عمر حضرتِ عثمان کے خلاف ان جھراسیم والے بیکٹیریا والے شیعوں کو میں کہوں گا یہ کھٹمل ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے ہماری باتوں سے کہ مولانا یہ شیعوں کے خلاف بہت بولتے ہیں ان مسلمانوں سے میں کہتا ہوں تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے تم جب رسول اللہ کے ان خلیفاؤں پر ان کو بھوگتے ہوئے سنتے ہو تو تکلیف نہیں ہوتی یہ کہتے ہیں شیعہ کہ اگر ہماری حکومت آ جائے مدینہ میں تو ہم ابو بکر اور عمر کو قبروں سے نکال کر کوڑے ماریں گے ماذا اللہ رب العالمين تم برداشت کرو گے ان باتوں کو یہ لوگ کہتے ہیں مولانا بہت سخت بولتے ہیں کیوں نہ بولو جنہوں نے رسول اللہ کے اوپر اپنی چاند قربان کر دی ان کے لئے تم بھوگتے ہو آج اور ان کو کیسے ہم دوست بنا سکتے ہیں ان سے کہو توبہ کریں صحابہ کی شان میں بکنا بند کریں پاکستان کے ابھی ایک شیعہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہا ہے جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے بلکہ جہنم کا کتہ ہے میرے عزیز سنی مسلمانوں ان کی شرارتوں کو محسوس کرو اور آگلا جو فتنہ آنے والا ہے نا وہ میں تمہیں بتا دوں وہابیت کا فتنہ ختم ہو گیا بھی تقریباً ختم ہو گیا یہ سلفیوں کا وابیوں کا فتنہ ختم ہونے کے قریب آیا لیکن جو آگلا فتنہ آئے گا وہ شیعوں کا فتنہ ہوگا جو ہمارے سنیوں کے درمیان تصوف کے نام پر آئیں گے صوفیت کے نام پر آئیں گے اور یہ صرف حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے نام پر سب کو بلیک میل کریں گے یہ کیا بتا پائیں گے علی کی حضی علی کا مقام کیا سنو سنی بتاتا ہے حیدر کرار کو وہ کیا مانتا ہے تمہیں معلوم نہیں حیدر کرار ہمارے لئے کیا مقام رکھتے ہیں اے میرے عزیز آدھی میں نے جمعہ میں کہا ہمارا سلسلہ نبی تک اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک ہم علی کا نام نہیں لیتے وہ باب علم ہیں آؤ میں جمعہ بتاتا ہوں شیعوں سے علی کی فضیلہ سنتے ہو سنی سے سن کے سنو مولا علی کرم اللہ وجہ والکریم کو ہم وہ مانتے ہیں کہ علی خود اعلان کرتے ہیں میں اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں اپنے رب کے جلوے نہیں دیکھتا ہم اس علی کو تسلیم کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ قرآن کی پوری تفسیر تو دور کی بات ہے سور پاتحہ کی اگر میں تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤ تو ستر اونٹوں کو بوجھل کرنا پڑ جائے گا ہم اس حیدر کررار کو تسلیم کرتے ہیں جو جبرائیل امین آ کر ان کے بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اے علی تم کہتے ہو ہر چیز کا جواب دیتے ہو ہر چیز تمہیں معلوم ہے بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہیں کون پوچھ رہا ہے جبرائیل پوچھ رہا ہے دیکھ لیا سب جگہ جبرائیل کہیں نہیں دکھتے اور اگر وہ کہیں نہیں ہے تو شاید سوال کرنے والا ہی جبرائیل ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم وہ صحابی ہیں جنہوں نے جبرائیل کو اپنے مجمع میں پہچانا ہم سننی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا یہ اعلان فرمایا تھا من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا میں جس جس کا آقا ہوں علی اس کا آقا ہے ہم نے جب نبی کو کہہ دیا سب سے اولا وہ آلہ امارا نبی جہاں ہم اپنے نبی کو آقا سمجھتے ہیں میرے نبی کے فرمان کے مطابق مولا کو بھی ہم علی کو بھی اپنا آقا سمجھتے ہیں ہم سننی علی کرم اللہ وجہ الكریم کی نسبت یہ سمجھتے ہیں ہمارے سلسلے اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک علی کی بات نہ ہو لیکن تمہاری طرح نہیں کتملو ہم تمہاری طرح سے علی کی فضیلت نہیں بیان کرتے جو یہ کہتے ہیں علی رب العرباب ہے علی خالق اللہ ہے معاذ اللہ رب العالمین ہم وہ باتیں نہیں کہتے جو تم کہتے ہو کہ نبوت اصل علی کو مننے والی تھی علی سو رہے تھے تو جبرائیل بھول کر محمد کو دے گئے ہم وہ فضیلت نہیں بیان کرتے ہم تو کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم کو کہ انہیں جو کچھ بھی فضیلت ملی ہے وہ رسول اللہ کے شرف سے ملی ہے میرے آقا کے مصوت سے بھی ملی ہے علی علی اس لیے ہیں کہ جب پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ کا لعاب پاک پیا تھا علی اس لیے علی ہیں علی کی اپنی فضیلت ان کی ساتھی نہیں ہے یہ میرے آقا کی عطا کی ہوئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیدر کررار اس وقت کھڑے ہوئے تھے جب سارے مکہ والوں نے انکار کیا تھا جب پورے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان فرما رہے تھے ہے کوئی میرے دین کی تقویت کے لیے کھڑا ہوگا مجمع میں بڑے بڑے لوگ تھے لیکن نو سال کی عمر میں علی مرتضہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں یہ پہلا مسلمان تھا جو پورے مکہ میں برملہ کہتا ہے اے نبی جو تم آئے ہو دین لے کر کہ وہ سچا دین ہے میرے نبی نے یہ نہیں کہا نو سال کا بچہ اتنے بڑے دین کی کہاں لے کر یہ ذمہ داری چھلے گا نہیں میرے آقا نے اسی دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اے مولا اس نو سالہ بچے کی ٹانگوں میں قوت عطا کر دے